اسلام علیکم میں ہوں اکسا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اکساز کزین آج آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست چکن کباب کی ریسپی شیئر کروں گی اور ان کو فریزر میں سٹور کرنے کا بلکل نیا طریقہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں دعوتوں میں بنانے کے لیے یہ پرفیکٹ ریسپی ہے اور اگر آپ لوگ ڈائٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں اور بچوں کو بھی لنچ باکس میں اس کو دیا جا سکتا ہے تو ٹائم کو بھی نہ ضائع کیے جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک چوپر میں دو میڈیم سائز کی پیاز جن کا وزن تین سو گرام تک ہونا چاہیے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کے ڈال دیں گے اور ایک بڑے سائز کی لال شملہ مرت جس کا وزن دو سو گرام تک ہونا چاہیے اس کو بھی بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کے ڈال دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو چاپ کر لیں گے اب ان چوپ کی ہوئی سبزیوں کو آپ ایک بول میں نکالیں گے اور ہاتھ سے آپ نے ان کو پریس کرتے ہوئے ان کا سارا پانی نچوڑ لینا ہے کباب بناتے ہوئے ہمیشہ پیاز کو نچوڑ کر استعمال کرنا چاہیے اگر آپ لوگ پیاز کو نچوڑ کر استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے کباب ٹوٹ سکتے ہیں ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز اور شملہ مرچ میں سے کتنا زیادہ پانی نکلا ہے اب اس کو ویسٹ کریں گے اور پیاز اور شملہ مرچ کو ایک سائٹ پر رکھیں گے اس کا استعمال ہم آگے چل کر کریں گے اب اسی سیم چوپر میں ہم سات سے آٹھ بڑے سائز کے لیسن کے جوے ڈالیں گے اور ڈیڑھ انچ کا ٹکڑا ادرک کا کاٹ کے اس میں ڈال دیں گے چار بڑے سائز کی تیکھی والی ہری مرچوں کو بھی بڑے بڑے ٹکڑوں میں کاٹ کے ڈال دیں گے اور ان تینوں چیزوں کو پہلے چوب کر لیں گے اب اس میں ہم ایک کلو گرام کے برابر بونلس چکن تھائی کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے ڈال دیں گے ساتھ ہی ہم اس میں دو ٹی سپون کے برابر نمک شامل کریں گے تین چوتھائی ٹیبل سپون ہم اس میں زیرہ پاودر بھی ڈال دیں گے اور آدھر ٹیبل سپون گرام مسالہ پاودر بھی شامل کریں گے آدھر ٹیبل سپون کے برابر ہی ہم اس میں کالی مرچوں کا پاودر بھی ڈال دیں گے اور ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں پیپریکا کا استعمال کرنا ہے اب دو سے تین ٹیبل سپون فریش لیمن کا جوس بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک کب بھر کے باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا بھی اس میں شامل کریں گے اب چوب کی ہوئی پیاز اور شملہ مرچ کو بھی اس میں ڈال دیں گے اور ان تمام چیزوں کو چاپ کر لیں گے میں نے یہاں پر بڑے سائز کے چاپر کا استعمال کیا ہے اسی لیے سارا چکن ایک ہی بار میں میں نے چاپ کر لیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کا چاپر ہے تو آپ لوگ آدھا آدھا کر کے چاپ کریں گے بس خیال رکھی گا کہ چکن کو دھو کر اچھی طرح سے ڈرائی کر کے استعمال کرنا ہے اب کیمے کے مکسر کو کھلے برطن میں ٹرانسفر کریں گے اور کباب بنانے سے پہلے آپ نے کیمے کو فریج میں 30 منٹ کے لیے رکھنا ہے کباب بنانے سے پہلے کیمے کا تھنڈا ہونا بہت ضروری ہے تو چلیے اب جلدی سے کباب کی تیاری کر لیتے ہیں پہلے آپ نے اپنے ہاتھوں کو آئل سے اچھی طرح سے گریز کرنا ہے پھر جتنا بڑے سائز کا آپ نے کباب لینا ہے اتنا مکسر لیں گے اور اس کو ہاتھوں میں پہلے دبا کر یک جان کریں گے پھر دونوں ہتیلیوں میں فلیٹ کرتے ہوئے اس کو اوول شیپ میں بنا لیں گے کباب کی شیپ اور سائز آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں میں نے جو ریسپی شیئر کی ہے اس سے آپ کے ستائیس سے اٹھائیس میڈیم سائز کے کباب آسانی سے تیار ہوں گے کباب کو سٹور کرنے کے لیے آپ اس ٹرے کو فریزر میں رکھ دیں گے جب کباب سخت ہو جائیں تب آپ لوگ ان کو نکال کے کسی بھی زپ لاغ بیگ میں ڈال کر فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں لیکن جو طریقہ آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے بھی آپ کو کباب کو ایک گھنٹے کے لیے فریزر میں پہلے رکھنا ہوگا پھر کسی بھی پرانے پین میں سٹینڈ رکھیں گے اور اس میں تین سے چار کب پانی ڈالیں گے اور اس سٹینڈ پر آپ نے پہلے پارچمنٹ پیپر رکھنا ہے پھر ایکے کر کے کباب رکھیں گے بس اسی طریقے کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اور اگر آپ لوگ چاہیں تو پارچمنٹ پیپر میں آپ لوگ چھوری کی نوکی مدد سے ہلکے ہلکے سراخ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو کور کر کے 35 سے 40 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر سٹیم میں پکنے دیں گے مجھے یہاں پر کباب کو سٹیم کرنے کے لیے 35 منٹ لگے تھے اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ ان کو بوائل کر کے بھی فریز کر سکتے ہیں اب ان کو ہم مکمل طور پر پہلے تھنڈا کریں گے پھر کسی بھی زپ لوگ بیگ میں ڈال کر اس کو فریزر میں ایک ماہ تک کے لیے سٹور کر سکتے ہیں یہ کباب مکمل طور پر پک چکے ہیں آپ ان کو ایز ایٹیز بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے اب کباب کو فرائی کر کے ان کی فائنل لوگ بھی دیکھ لیتے ہیں جس کے لیے ایک پین میں آپ نے ایک چوتھائی کپ کے برابر تیل ڈالنا ہے اور ایکے کر کے آپ یہاں پر کباب اس میں ڈال دیں گے کباب کو فرائی کرنے کے لیے آپ کو ان کو پہلے فریزر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ جیسے جیسے بناتے جائیں گے ویسے ویسے آپ ان کو فرائی کر سکتے ہیں ان کبابوں کو آپ نے میڈیم ٹو لو فلیم پر فرائی کرنا ہے اور آٹھ سے دس منٹ میں آپ کے کباب بن کر تیار ہو جائیں گے لیکن فرائی کرتے ہوئے ان کی سائٹ کو آپ نے وقفے وقفے سے چینج کرتے رہنا ہے بس خیال رکھئے گا کہ کباب کو آپ نے اوور کک بلکل نہیں کرنا بلکہ ان کو آپ نے جوسی تیار کرنا ہے تو دیکھا آپ لوگوں نے کتنی آسانی سے ہم نے یہ زبردست قسم کے کباب تیار کیے ہیں اب میں آپ کو یہاں پر کباب توڑ کر دکھاتی ہوں کہ یہ کس قدر سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے اور یہ ڈرائی بلکل نہیں ہے اس چکن کباب کو آپ باربی کیو چٹنی اور منٹ رائیتے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں باربی کیو چٹنی کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی تو بس اس مزیدار کباب کی ریسپی کو ایک بار آپ سب نے میرے کہنے پر ضرور ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ سب کو میری باقی کی تمام کباب کی ریسپیز کی طرح یہ ریسپی بھی بہت زیادہ پسند آئی گی ریسپی اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو فرینڈز ٹرائی سامتنگ ڈیفرنٹ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ